فیصل صاحب کانسٹویشنل کرائیسز تو بیرحال ہے اس کو تو ہم اگنور نہیں کر سکتے اس وقت ہے کس کے پاس گورنمنٹ پنجاب کی بائید ہے آپ کی نظر میں سر دو قسم کی گورنمنٹ ہوتی ہیں ایک دیجورے ہوتی ہے ایک دیفیکٹو ہوتی ہے دیجورے جو ہے وہ لیگل ہوتی ہے دیفیکٹو ہوتی ہے تو دیجورے گورنمنٹ جو ہے اس وقت تو پنجاب میں اللہ تعالیٰ کی حکم رانی ہے اس میں کوئی انسان تو ہے کسی کو پتا نہیں کیا ہو رہا ہے نا گورنر ہے نا سی ایم ہے آئین اور قانون کے مطابق دیفیکٹو ایک سی ایم جو الیکٹ ہوئے بتا ہے وہ مجورٹی سے منورٹی میں آنے کے باوجود وہ وہاں پہ چپکے ہوئے ہیں وہ آئین اور قانون کے تحت اور پلکل وہ سی ایم نہیں ہے اور ان کا جو الیکشن ہوا تھا وہ سپریم کورٹ کی رائے آنے کے بعد وہ ان کی ایک سریعہ جو ہے ایک اقلیت میں بدل گئی ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے کے بعد جنہوں نے ان کو ووٹ کاسٹ کیا تھا وہ ڈی سیٹ بھی ہو چکے ہیں لہٰذا وہاں پہ ایمیجیٹلی ایک نئے الیکشن کی ضرورت ہے اور گورنر صاحب کی جو انکاممنٹ گورنر ہے ان کو فیل فور جو ہے کیابنٹ ڈویین جو ہے ان کو ان کو اجازت دینے چاہیے کہ وہ گورنر اس میں جائیں اور اپنے اوفیشل کام سمالیں بکاوز ادروائز صدر مملکت کو آرٹیکل ٹو ٹو کے تحت اپنے اخترات اسمال کرنے چاہیے اور پنجاب کے جو معاملات ہیں وہ اپنے ان کو دیکھنا چاہیے کیونکہ آئین اور قانون کے مطابق وہ نہیں چاہلے اس وقت اور وہاں پہ آج بھی جو پنجاب اسمبلی میں ہوا وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ان کے گیٹ بند کر دیئے گئے جو طریقے کار اختیار کیا گئے یہ تو بدترین عمریت میں ایسا نہیں ہوتا جیسے یہ ہوتا جیسے سے یہ کر رہے ہیں اس طرح سے تو دیکھیں یہ تو ایسے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی دشمن ملک کی فوج آگئی ہے اور وہ یلغار کر دی ہے اس نے اس اس حکومت نے اپنے مفتو کے اوپر یہ فاتح نہیں ہے یہ یہ کوئی پرانا دور نہیں ہے جس میں جو ہیں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگ آ کے یا جو قبیلے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دورتے تھے یہ آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے وہ خدا کا خوف کیجئے ایک طرف آپ لٹا کریسی کرتے ہیں لوگوں خریدتے ہیں آئین ایبروگیٹ کرتے ہیں سازش کرتے ہیں ایک ایک سٹنگ گارمنٹ کو گھر چلتا کرتے ہیں سازش کرتے ہیں اس کے بعد آنے کے بعد آپ ان کے اوپر انتقامی کاروائییں شروع کر دیتے ہیں لوگوں کو جو ہے وہ غلط مقدموں میں پساتے ہیں صافیوں کو اٹھاتے ہیں ہر بندے کی پیچھے آپ لٹھ لے کے چلے گئے ہیں یہ کیسے چلے گئے آپ سے ران نہیں ہو رہی ہے جیسے پائشن صاحب نے ابھی میں بات سننا تھا ان کی سارے جو ہیں وہ اس وقت پریشان ہے دو سو دو سو بارہ پندرہ روپے پہ ڈالر نہیں مل رہا ہے مارکٹ میں آپ جا کے بری حالت ہے اور اور جس طرح سے ہم تیزی سے ایک ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ملکی جو ادارے ہیں جو ریاستی ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر آپ ڈیزول نہیں کریں گے تو کیا اس بڑے گا اگر آپ آپ اس وقت جو 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 لوگ ہے وہ تو ریاست بھی تو ہے نا ریاست تو سب سے بہت بر ہے وہ تو تمام کے انٹرنس پاکستان کی بات آئے گی تو سب سے اوپر ہے اگر یہ لوگ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں یہ کسی قسم کا اپنا جو ہے یہ اتنی انڈیسائی سے اتنی انڈیکٹیو گورنمنٹ جو ہیں یہ تو ایسے چھو تھا نا گورنمنٹی لگتے ہیں ان کے ان کے وزراء اس طرح سے گفتگو تو کوئی نہیں کرتا ہے جو لفظ وہ استعمال کرتے ہیں جس طریقے سے اور جس جو وہ اپن لی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جو اتھانے دار اپنے تانے میں بیٹھا ہوئے ہیں یہ یہ وفاق کے وزیر ہیں اس طرح سے گفتگو کی جاتی ہے آپ نے ابھی ایک بات کی کہ صدر مملکت کے پاس اختیار ہے اس situation کے اندر جس میں ایک اپوزیشن کو گورنمنٹ میں آنا پڑ گیا ہو اور صدر مملکت جو ہے ویچھے تو وفاق کی علامت ہوتے ہیں لیکن ہے لیکن ہے کسی ایک پارٹی سے ان کا تعلق بھی بیرحال ہے کیا صدر مملکت اتنے باختیار ہیں کہ وہ گورنر عمر چیما صاحب کو ڈکلیر کہیں اور کہیں کہ آپ نہیں بیٹھنا ادھر دیکھیں آرٹیکل 41 3 کے تاہر جو ہے وہ گورنر سب کرتا ہے on the player of the پریزیڈن پریزیڈن اپوائنٹ پرنٹ ان کی ہوتی ہے بائیس پہ اب یہ معاملہ کیونکہ سبجٹ اس ہے اسلام آئی کورٹ میں سے زیادہ اس پہ گھوٹ گھوٹ کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ معاملہ جب کوٹ کے سامنے آتا ہے تو اس کے اوپر بزر کوشیس لی ہی کومنٹ دیا جاتے ہیں میری نظر میں جو ان کی ریموول ہے وہ اللیگل ہے انکوانسٹوٹیشنل ہے لیکن قانونی موش گافیاں ہوتی ہیں اس پہ بہت سارے پوائنٹ نکل آتے ہیں بعد میں بھی اور ساری معاملات جب ہوتے ہیں تو پھر ان معاملات کو سامنے رکھ کے کوٹ ایک فیصلہ کرے گی اور لیکن یہ جلدی ہونا چاہے یہ دیکھیں بہت دیر ہو رہی ہے یہ یہ تو جیسے آج سنڈے کو آئی کورٹ کھلا ہے اور جیسے رات کو کھلا ہے یہ تو اس قسم کے کام ہے نا کوسٹیشنل کرائیس سے باہر لائیں دیکھیں نا آپ بھی الیکشن کمیشن کو بھی میں نے میں نے میں نے ان کو یہ کل ایک اپلیکشن ڈالی تھی کہ آپ ڈی نوڈی فائے جو پروسس ہے وہ کمل کریں اپنے فیصلے کے مطابق فیصلہ انہوں نے دے دیا کہ وہ جو ڈی سیٹ ہو گئے ہیں ڈی سیٹ ہو گئے ہیں ڈی سیٹ ہو گئے ہیں اور وہاں پہ ایک ری الیکشن شاید ہو جائے دیکھیں ابھی تو کوسٹیشن کے مطابق تو کوسٹیشن میں ایک ہی حل ہے کرائیس کا ہر کرائیس کا ہل جو ہے الٹی میٹی الیکشن الیکشن آپ جتنی جلدی الیکشن کرا لیں اتنی جلدی کانسٹیشن کرائیس ریزولو ہو جاتے ہیں جتا آپ ان کو لمح کرتے گئے جیسے ابھی زد میں پڑے ہوئے سارے یہ زد نہیں کریں یہ معاملات آپ نے جو سوچے تھے ویسے نہیں ہوئے عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ چلی گئی ہے ان کے اس کی باتیں تیر کی طرح لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکی ہے اس کی اس کا کنڈکٹ اس کا ناموس رسالت کے لیے کھڑا ہونا مذہب کے لیے کھڑا ہونا اس کا پاکستان کے لیے کھڑا ہونا وہ لوگوں کو بھا گیا ہے لوگ ان کی ان کو ایڈاپٹ کر چکے اور ان کو ذہنی طور پر ایکسپٹ کر چکے آپ کی اجازت سے ڈاکٹر تاریخ فضل چودری صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما صاحب ایک وفاقی وزیر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاٹس صاحب بہت شکریہ ہم نے آپ کو بڑی اجلت میں کہیں سے اٹھا کر آپ سے ٹائم لیا ہے آپ نے وقت دیا آپ کا شکریہ کیا آپ لوگ کہنا چاہیں گے عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی کال دے دیا ہے بلکہ اس کو دھرنے کا نام دے دیا گیا کہ ہم بیٹھیں گے جب تک اسمبلی تحلیل نہیں ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان صاحب نے پاکستان کے مختلف شہروں میں ملسے کیے ہیں ان کی تعداد کے حوالے سے تفسر ہوتے رہے جو سے خود ان کی اپنی قیادت مانتی نہیں کہ جو سے بڑے تھے میں نے یہ ذکر اس لیے کیا کہ دھرنے کے حوالے سے یا مارچ کے حوالے سے میں آپ کو یہ ارز کروں کہ جتنی تعداد لانے کی عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں کلا سکتے ہیں اس سے زیادہ تعداد لانے کی پاکستان کی باقی سیاسی جماعتوں میں بھی کپیسٹری ہے اچھا یہ بالکل واضح بات ہے کہ جتنے بندے وہ اپنی مارچ میں لائیں گے اس سے زیادہ بندے دوسری جماعتیں بھی لاسکتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کچھ اس جماعت کا دل چاہے گا وہ ایک مخصوص تعداد جو ہے داس ہزار بیس ہزار پچار ہزار بندے اسلام آباد لے کے آئے گی دعویٰ بولے گی اسلام آباد پہ اور گورنمنٹ کو جو ہے وہ پارک کر دے گی تو اگر ملک میں یہ روایت ڈال جائے جو کہ کبھی بھی نہیں ڈال سکتی تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ بنانا رپبلک وہ شکل آپ کی بہن جائے گی کہ جماعتیں جو ہیں اپنی مرضی سے یہاں ڈرمینے کے لئے جو ہے وہ اپنے گھر چلی جائیں گی یہ نہیں ہوگا کم اگرم پاکستان میں نہیں ہوگا میں کسی کی جماعت کی بھی کہہ رہا ہوں گا ہم ہم اپوزیشن میں تھے میں اس وقت بھی یہی رہے ہوتی تھی کہ یہ حکوم کے گرانے کا کوئی محصل طریقہ نہیں ہے اور نہ یہ ہوگا باقی جانتا کہ اتزاد کی بات ہے وہ بلکرون کا رائٹ ہے اسے ہم تسلیم کرتے ہیں اگر کسی چیپ کیوپر وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اتزاد بلتا ہے لیکن کس بات پر اتزاد کریں گے محیشی بات حالی پہ جس کے ذمہ دار وہ خود ہے ڈالر کی پرواز پہ جس کے ذمہ دار وہ خود ہے سالے تین سال کے فارت کی بہنگو حالات ملک کے بنے ہیں مہنگائی کی صورتحال میں معشی بدالی کی صورتحال میں ملک کی سفارتکاری کی تو تباہی ہوئی ہے بیرانالکوانی دنیا میں کشمیر کے شروع جو آپ کو جرگہ صحیح ہوئی ہے کشمیر کا سٹیٹس ہی ختم کر دیا ہے ایڈیا میں سوسی سٹیٹس ہی ختم کر دیا تو اتزاد کی سید ہے سالے تین سال میں یہ سارا کچھ کرنے کے بعد دوسری یہ گھمرت آئی کے سیدھی پانچ ہفتے پورے نہیں ہوئے تو آج یہ سارا کا سارا مدہ اس پر ڈال کے اتزاد کرنے کی کوکشش کریں گے جو باتیں امیران خان صاحب کی ذات میں اب آپ اس مکمل کرنے لگاؤں جو باتیں امیران خان صاحب کی ذات سے منصوب کر رہی ہے تی تی آئی وہ ایک مخصوص آپ نے کہیں کہ زماعت کہیں گروپ کہیں ٹولا کہیں انتا فان کلپ کہیں بات ایک ہی ہے وہ تو امیران خان صاحب رات کے بارہ پچے کہیں گے جناب آپ باہر دل نکلا ہوئے اور سورج ہے وہ ماننے کے لئے تیار ہو جائیں گے لیکن امیران خان صاحب نے بے خبر ہیں شعور رکھتے ہیں پولیٹیکل ان کی ایک 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 اکمن ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ساڑے تین سال امیران خان صاحب نے کیا کیا آج کلسوں میں امیران خان صاحب جاتے ہیں جو باتیں وہ کر رہے ہیں کیا انہوں نے اپنی ساڑے تین سال کی کار کر دی گیا والے سے کچھ بات کی کیا کسی ایک کارنامے کا ذکر کی ہے کہ میں یہ کام کر کے آیا ہوں اور میں دوبارہ جا کے اس کو واسے شروع کروں گا اچھا ہم غلام نہیں ہیں بات یہ ہے کہ کون سا ایسا کسی ملک نے طرح سے اقاق کر دی ہے اور آپ کو یہ عرمال بنا لی ہے کہ ہم غلام نہیں ہیں آپ کی اجازت سے میں جاننا چاہوں گا کہ کیا پاکستان مسلملی نواز کے کسی کیمپ میں چاہے وہ لندن ہو یا جاتی عمرہ ہو یہ بات زیر غور ہے کہ اسمبلی تحلیل کر دی جائے خاص طور پر فیڈرل دیکھیں جب ادھا میں تحلیل چل رہی تھی اس وقت چلے کہ آج تک پاکستان مسلملی نواز جو کہ جمہوری جماعت ہے اور اس میں آفس میں ڈسکشنز ہوتی ہیں مختلف آراء کا اظہار کیا جاتا رہا میں نے آپ کے سوال پر بزارہ کھول جی پلیز کہ تحریکی ادم اتمال جا رہت ہی اس وقت بھی ہمارے بیچ میں کچھ سینئر رقابلین تھے سینئر لیڈر تھے کہ جناب کھئی کھنی چاہیئے کر جا رہا تھا نہیں سلسلی تین سال نے پورا کرنے میں تاکہ مزید ایسپوز ہوئی ہے اور مزید عمام کو پتہ تلے کہ یہ ایک نالاچین ہے اس کے بعد اب بھی جماعت کے اندر یہ ڈسکشن ہوتی ہی ہے کہ جنل الیکشن میں جانا چاہیے خوری طور پر جانا چاہیے اور سوچے کہتے ہیں کہ صورتحال کو بہتر کر کے جانا چاہیے تو یہ تمہیں سمجھتا ہوں کہ ایک پلٹیکل پارٹی میں یہ دیویٹ ہوتی رہتی ہے کوئی انونی بات نہیں ہے یہ بالکل یہ نارمل بات ہے اچھا یہ نارمل بات ہے اور جو بنانا ریپبلک کی بات آپ نے کہی تھی سر ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ کی حراسگی اور اس کے اوپر کہا جانا رانا سناولا صاحبہ کی جانب سے کہ ہمارے نالج میں نہیں تھا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اسلامباد پولیس نے ریسٹ کیا ہو اور افاقی وزیر براہ داخلہ کے نالج میں ہی نہ ہو سکتا ہے دیکھیں یہ براد میں آپ کو بتا رہا ہوا میں اپنی جماعت میں جب ہماری گورمرٹ دی دو آئیوارس فیڈل منسٹر میرا ذراتی کسی سے لہن دین ہے میرے اوپر اگر کوئی اپنا میں ہوں کوئی اور وزیر ہے اس میں کسی کو چیک کیا ہویا ہے وہ چک دسانر ہو جاتا ہے اس الزام میں یا اس جرم میں اس کی گریفتاری بنتی ہے زمانت سے زمانت کرائی ہے عدالت خارج جو گریفتاری بنتی ہے اسلامباد پولیس جو ہے وہ مجھے داخلہ سے اجازت لے گی میں پاکستان کا ایک شہری ہوں اگر کانون توڑوں گا تو کانون اپنی حرکت میں آئے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کو بالکل سادہ سی مثال دے گا کہ دوسری بات سن لیں مختصر سے بریک لینا ہے کہ وہ کمرشل کی مجبوری ہوتی ہے میں آپ سے پوچھنا ہے سوال بڑا امپورٹنٹ ہے بریک سے بعد جب میں واپس آؤں گا تو میں نے پوچھنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب اگر دھرنا دیتے ہیں تو پھر گریفتاریاں ڈالی جائیں گی جس طرح کیا میں سن رہا ہوں کہ گفتگو سے ایسنس مجھے مل رہا ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی